نمسکار انڈیا نیوز دوشند نے کہا کہ ٹھارہ سو پنچائتیں پچھلے سال تھیں جج میں سے پیسہ خرچ نہیں ہوا تھا ساتھی کہا کہ پنچائت میں پانچ لاکھ سے اوپر سے کوئی بھی ورک لوس اب آن لائن اپلوڈ ہوگا دوشند نے کہا کہ پہلی بار ہے ہریانہ میں چھے فصلے ایم ایس پی پر خرید ہوں گی گیہوں نوزلوں میں سر سو پانچ جلے مدال چنہ چار میں سورج مخی سات منڈیوں میں جو کہ خرید کو ایم ایس پی پر خریدیں گے چار سو منڈیوں میں کپریل سے گیہوں کی خرید شروع کریں گے دوشند نے کہا کہ پی ایم چڑک یوشنہ کے تیار چودہ زیرو میں چڑکیں منظور ہوئی ہیں ایک ہزار دو سو سترہ کلومیٹر میں ایک سو بیس چڑکوں کو منظور ملی ہے ہریانہ پہلا پردیش رہ جہاں پی ایم چڑک یوشنہ کا دوسرا فیس پورا کیا گیا پانچ سو پچھاس کروڑ کی لگت سے ایک سو بیس چڑکیں منظور ہوئی ہیں دھرم نگری قرشویتر کے لیے آج بیہت خاص دن ہے موکی منتوری منوہ اللال نے یہاں جیو گیتا کی طرف سے آئی وجود کالکرم میں سنگرالے اور پستکالے کا شبارم بکیا ہے جیو گیتا کی طرف سے سنگرالے اور پستکالے کی پرارمبک چڑک کا شبارم کیا گیا جو میوزیم اور پستکالے گیتا گیان سلسانم میں بن کر تیار کیا گیا ہے وہ بیہت خاص ہے آٹھ آزار سکوائر فوٹ میں بنا میوزیم سنگرالے بیعت شاندار ہے جس میں بارہ سو سکوائر فوٹ کی ہینڈ پینٹنگز لگی ہیں این پینٹنگز میں بھگوان کرشن کی لیلا دکھائی گئی ہے نگینکل آٹھ کے ذریعے بھی پینٹنگز کو بنایا گیا ہے ساتھی بڑے پیوانے پر ملٹی میڈیا اور ڈیجیٹالائزیشن کا استعمال کیا گیا گیتا سنگرالے میں بھگوان کرشن کی ویبوتیاں نظر آتی ہیں ساتھی ان کے ویرات سوروک کے درشن ہوتے ہی اس کاریکرم میں کینڈری منتری رتنلال کٹھاریا بھی پہنچ ہوئے ساتھی ساتھ گروہ شرنانند مہاراج اور راشتری سویم سویکسن کے ورشم نیتا ڈاکٹر کرشنگ گوپال بھی کاریکرم میں شامل ہوئے اس کے علاوہ پورو کینڈری منتری وینود شرما اور امبالا کی میئر شکتی رانی شرما شرما نے بھی کاریکرم میں شرکت کی سبھی کی موجودگی میں سنگرالے اور کستقالے کے شبارم کا کاریکرم ہوا کسانوں کے سارے کانگریز کا مودی سرکار کی خلاف اللہ بول راہول گاندھی نے ٹویٹ کر لکھا کہ جی وی کا عددکار ہے اوپکار نہیں ایم ایس پی دے مودی سرکار کسان آندولن کو لے کر مول چوند شرما نے کہا کہ کسان آندولن میں گسپیٹیے گسے ہوئے ہیں جو کسانوں کے نام پر راچنیٹی کر رہی ہیں سرکار کسی پر بھی یہ قانون تھوپ نہیں رہی ہے بادرگرڑ بائیپاس پر آندولن رت کسانوں نے آتمتیا کر لی ہے سرویس روڈ کے ساتھ پیڑ پر رسی باندھ کر کسان نے فانسی لگائی ہے کسان حسار کے سیسائیں گاؤں کا رہنے والا بتایا جا رہا تھا لگتار کسان آندولن کے حصہ لے کر لنگر سیوہ میں جتا ہوا تھا مرنے سے پہلے کسانوں نے دو پیچ کا سوسائیڈ نوٹ بھی لکھا ہے سوسائیڈ نوٹ میں کسان نے آخری اکچھا ستائی ہی کہ سرکار تینوں کرشی قانون کو رد کر دے تو کسانوں سے اپیل کی وہ قانون رد کروا کر ہی گھر لوٹ ہوئے ٹکری برڈر پر اب تک چاہ کسان آتمتیا کر شکے ہیں سونی پت کے سنگو برڈر پر ایک اور یوہ کسان نے دم توڑ دیا مرتا کسان کرنال کے سندھ کا رہنے والا تھا اور ہارٹ اٹیک سے اس کی موت ہوئی ہے سونی پت پولیس نے شعب کو کب سے ملے کا پوسٹ ماتم کے لیے سیول اسپتال بیشوایا پوسٹ ماتم ریپورٹ آنے کے بعد تصویر زیادہ صاف ہو پائے گی جرکی دادری سے نردہ لیے ویدائیہ سنویر سنگوان ویدانسما ستر میں دادری کے موک کے مددے اٹھائیں گے ان کا ہی کہنا ہے کہ سرکار نے ہر زلے میں میڈیکل کاللیج کی گوشنہ کر رکھی ہے جیسے دادری میں بنوانے کے لیے وہ آواز اٹھائیں گے سنویر سنگوان نے کہا کہ سی سی آئی فیکسوئی کے دو سو اکڑ کے لگ بک بیکار پڑی زمین پار سندوپیوں کرنا ہے دادری شہر میں پینے کے پانی کی بڑی سمسیا ہے اس کا بھی سماندھان کرنا ہے سنویر سنگوان نے کہا کہ دادری شہر کے چاروں اور ریگروٹ کا نرمان ہے شہر میں سیور بیوستہ کی حالت بطر ہے پانی کی نکاسی کا کوئی پروندھ رہی ہے یہ مطا بھی وہ ویدان سبھا میں اٹھائیں گے کیابنٹ منتری مول چند شرما نے سیکٹر چوسٹ میں بنائے گئے سامودائق بھون کا ہون کا روڈ گاٹن کیا اور بھو امارت کو جونتا کو سمارپیت بھی کیا اس موقع پر مول چند شرما نے گوشونا کی کہ مہلا دیباس کے موقع پر پردیش کو سبھی ڈیپو سے ایک ایک سپیشل بس مہلاو کیلئی چلائی جائے گی یہ سنگیہ ضرورت پڑھنے پر پڑھائی جائے گی مول چند شرما نے کہا ہے کہ ولبگرد ویدان سبھا میں لگ بگ ایک درچون سامودائق بھونوں کا درمار کرائے جا رہا ہے جسے گریب ویختی اپنے ساماشک اور دارمک کارکرموں کو وہاں کر سکے ہریانہ سی گردوارہ پرمندک کمیٹی کی فوٹ خل کر سامنے آئی میٹنگ کے دوران کچھ میمبروں کی آپس میں پہلے کال سنی ہو گئی اور پھر وہ واپس میں دککہ مکی کرنے لگے ہریانہ سی گردوارہ پرمندک کمیٹی کی کارکارنی کی میٹنگ میں کاریب آٹھ میمبروں نے حصہ لیا میٹنگ شروع ہونے کی کچھ سمیں بعد ہی کچھ میمبر باہر آ گئے اور پردھان پر منمرجی کے آروپ لگائے پرید آباد میں باشرہ خان اسپطال کو دو سو بیٹ کی جگہ اپگریٹ کر کے چار سو بیٹ کا کیا جائے گا اسپطال میں الگ سے دو سو بیٹ کے نئے ہیلتھ سینٹر کی شروعات کی جائے گی جس کو مدر اینڈ چوائل ہیلتھ کیئر سینٹر کے نام سے بھی جانا جائے گا اس کا سب سے زیادہ فائدہ اسپطال میں آنے والی گربتی مہیلاؤں اور ان کے بچوں کو ہوگا پردباز شویر کے آبادی اس سمیں قریب 25 لاکھیں سیول اسپطال میں مریضوں کی سنکھیا بڑھنے سے سو بیدھاؤں کا ابھاو ہوتا ہے باشرہ خان اسپطال کو اپگریٹ کرنے کی منجوری اور سواستہ دیش میں پچھلے چاویس کوٹے میں کورونا سنکھرمڑ کے ٹھارہ 1711 نائے کیس آئے سامنے سو لوگوں نے سنکھرمڑ سے اپنی جان کوا دی ہے دیش میں کورونا کے کل معاملے بڑھ کر ایک کروڑ 12 لاکھ سے آدھیک ہو چکے ہیں کورونا سے جان گوانے والوں کے سنکھیا ایک لاس انداؤن ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے پیم نریاندری موڈی نے جن آشدی نیوز کے موقع پر 75,500 جن آشدی کے اندر کا آؤٹ کٹن کیا انہوں نے جن آشدی کے اندر کو دیش کو سمارپت کیا پیم موڈی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے سریعے کارکرم میں شامل ہوئے لابارتیوں سے سمباد کیا پیم موڈی نے کہا کہ لوگوں کو پیسے کے عباو میں دوائی خاندنے میں دکت نہ آئی اس لیے جن آشدی یوجنا کی شروعات کی گئی ہے پیم موڈی نے جن آشدی پریوچناو سے جڑے لوگوں کو سممانت بھی کیا کہا کہ بھارت دنیا کی فارمیسی ہے اس سے دو چکا ہے ہم نے ویکسین بنائی میٹھین انڈیا ویکسین وارت کے لیے ہی نہیں دنیا کے لیے بھی ہے پیم موڈی نے کہا کہ ہم دنیا میں سب سے سستی ویکسین دے رہی ہیں پرائیویٹ اسپرطالوں میں ویکسین کے دام مہج دھائی سو روپے ہیں سال دوہزار چوردہ کے بعد ایم بی بی ایس سی ٹیپ بڑھائی گئی ہیں پیم موڈی نے کہا کہ جن آشدی کے اندر سے ماتاؤں اور بہنوں کو سینٹ پی نیپکین جیسی چیزیں آسانی سے مل رہی ہیں مہیلاؤں کی آت نربھرتہ کا پرتیق ہے یوشنا کے تحت مہنگی دواؤں کے دام کئی گنا کم ہو گئے ہیں پیم موڈی نے آیشمان یوشنا کی بھی اس دوران چرچہ کی اندھوں نے کہا کہ اس سے سامانے پریوار کا ہر سال پچھاس ہزار کروڑ روپے بچ رہا ہے دانمنطری نریند رموڈی کھولکٹا کے بریگیٹ پریڈ گراؤنٹ پر ریلی کر پشنی بنگال میں دن سبت چناؤں کے لیے بی جے پی کے ابھیان کو دھار دیں گے کلاش بی جاورگی کے مطابق ریلی میں فلم ابھی نہیں تھا میتونچک روارتی بھی پہنچیں گے پشنی بنگال کے مکہ منطوری ممتہ بینرچوی سیلگوڑی کے رسوئی گیس کے بڑھتے داموں کے خلاف پدیاترہ نکالیں گے چناؤں کی تحاریخوں کا اعلان ہوتا ہے ممتہ بینرچوی بی جے پی پر حملہ ور ہونے کا ایک بھی موقع نہیں چھوٹ رہی ممتہ بینرچوی رسوئی گیس کے خلاف سیلگوڑی میں ویرود پردرشن کریں گے اور پدیاترہ نکالیں گے ممتہ بینرچوی نے اعلان کیا تھا کہ وہ رسوئی گیس کی بڑھتی قیمتوں کی خلاف جم کر بیروت کریں گے بشنی بنگال میں بیدان سبا چناؤں سے پہلے ابھی نتا میتون چکرابرتی نے کولکٹا میں بیچے پی کا دامن تھام لیا میتون کا بیچے پی میں شامل ہونیا بنگال چناؤں میں پارٹی کے لیے بیہت اہم مانا جا رہا ہے میتون نے کولکٹا کے بریگیٹ پاریٹ گراؤنڈ میں پی اموڈی کی ریالی کے منچ پر بیچے پی کا جھنڈا اٹھایا بشنی بنگال بیچے پی کے پراباری کلاش بیجے برکی نے بتایا کہ میتون بیچے پی کے لیے چناؤں پرشار کریں گے راجسوہ سانسر دیپیندر اوڈا نے سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے سرکار کو عوشترا کی بنیاد پر ٹکی ہوئی سرکار بتایا دیپیندر اناچ مندی میں ہوئے کاریکرم میں پہنچے تھے دیپیندر اوڈا نے کہا کہ عوشترا سپرستاو پر ہونے والی بوٹنگ سے ہی پتا چلا پائے گا کہ کون کسان اور مزدور کے ساتھ ہے اور کون ویدائک اس سرکار کے ساتھ جس نے کسان اور مزدور کا درستکار کیا ہے کرنال کے جیوتی نگر کے رہنے والے چوبیس برشی یوک نے اچھ زہر خوا کر آتمتہ کر لی یوک کو گمبی رالت میں نیچی اسپتال نے برتی کروایا گیا چہاں اس نے علاج کے دوران دن توڑ دیا پولیس نے شب کو اپنے گبزے ملے کر کوسٹ مہتم کے لیے بچوایا بتایا جا رہا ہے کہ مرطا کے یوک ہوتل میں نوکری کر رہا تھا جیسی سرکتوں کی بسلان آج منڈی میں آنی شروع ہوئی ویسے ہی مارکیٹ ریویباگ نے منڈی پریسر میں کھڑی عوید رہ دیا اور عوید وہان والوں پر شکنجہ کسنا شروع کر دیا اس کو لے کر مارکیٹ ویباگ کے عدیکاروں نے رہیڈی سلچالکوں اور عوید وہان چالکوں کو نردیش بھی دیئے ہیں فتح آباد پولیس نے دو لاکھ انتیس ہزار کی نگدی سائی چار نشا تسکروں کو بھی گرفتار کر لیا نگدی کے ساتھ پچاس گرام ہیروین بھی برامت کیا جس کی قیمت پانچ لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے پکڑے گئے چاروں نشا تسکروں میں دو نشا تسکر سمیت اور سچا سنگھ راہیس سان ہنمانگر اور دو تسکر گورب اور وکرم سرسا ہریانہ کے رہنے والے بتائے جا رہے ہیں فتح آباد اور آسپس ایک لوکال علاقوں میں نشیڑیوں کو ہیروین بیش کر بائیس لاکھ نبی ہزار روپے کمائے تھے آٹھ مارٹ سے سرسا کا راجشکے نیشنل کالیج کھولے گایا کرونا مہماری کی چلتے کالیج پرشاستر ارتیات برت رہا ہے کالیج پرشاستر نے سوچل اسٹینسنگ کے مدنے در پچاس فیس تھی چھاتروں کو ہی کالیج میں بلایا ہے کلاس میں اور ایون کے تحت چھاتروں کو بلایا جائے گا ہفتے میں تین تین کلاس لگیں گی کالیج کے پرنسپل نے کہا کہ کرونا مہماری کی چلتے چھاتروں کا فیس ماسک فیس ماسک پہننا انیوار رہے ہیں پرنسپل نے بتایا کہ کرونا مہماری کی چلتے پچھلے ایک سال میں کالیج بن تھا لیکن اس دوران چھاتروں کی آن لائن کلاسز لگ رہی تھی آن لائن کلاسز میں چھاتروں کو پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا حسار میں بیباس اور لاچوار بزرگوں کی ان کے گھر پر ہی رہتے ہوئے مدد کرنے اور ان کا خیال رکھنے کے لیے پرشاسن نے یوچنا بنائی یہ یوچنا پہلی بار حسار زلے میں لاغو کی جا رہی ہے اگر یہ یوچنا کامیاب رہی ہے تو اکیلے رہنے والے بزرگوں یا پھر ضرورت مند بزرگوں کو تکلیف نہیں ہوگی اور پھر یہ سے پورے پردیش میں لاغو کیا جائے گا گوہنا میں پی ڈی وڈی و میکنیکل ورکرز یونین کی مانگوں کو لے کر سرکرمچاری سنگ کی بیٹک ہوئی بیٹک کا نیترط و زلہ پرشاہ پردھان اوم پرکاش ملک نے کیا ہے بیٹک میں سچائی جل سوازت بھون اور مارگ نرمار ویباک کی پتادیکاری نے حصہ لیا کرمچاریوں کی مانگوں کو کیسے سرکار سے منویا جائے اسے لے کر رنڈی تی بنائے گئی ہے سرکرمچاری سنکا کہنا ہے کہ ان کی سرکار سے مانگ ہے کہ کچھے کرمچاریوں کو پکا کیا جائے اور نہر کے بیلداروں کو تھرڈ کلاس پر شامل کیا جائے مانگے پوری نہ ہونے پر چودہ مارچ کو کرمچاری پردرکشن کریں گی بیوانی دنک ریل یاترہ سنگ کے لوگ ریل سنچولن کی مانگ کو لے کر ریلوے پریسر میں اکٹا ہوئے اور بیوانی سٹیشن آدھک شرک کے ذریعے سرکار کے نام گیاپن بھی سو پا سنگ نے بیوانی سے دلی جانے والی ریلگاڑی کا دونوں ٹائم سنچولن اور بیوانی سے چندگڑ کو جانے والی ریلگاڑی کا بھی سنچولن کروانے کی مانگ کی امبالہ چھاونی کے ناغر کا سپتال میں ہوئے ہیموفیلیا تھیلسٹیمیا اور اب بچوں کی کانسر جیسے گمبیر بیماریوں کا علاج پلکل مفتح ہونا شروع ہو چکا ہے ہریانہ میں ہیموفیلیا کے لگ بگ سات سو کی قریب مریض ہیں ہریانہ میں پہلے صرف روتا کوئی چوائی میں ہی بچوں کی کانسر کا علاج ہو رہا تھا لیکن اب امبالہ نگری کا سپتال میں بھی کیمیو تھرپی بلکل مفتح شروع ہو چکی ہے مہم چوبیسویز میں نندانہ کے کسانوں نے ہائیوے 152 کا کام رکھوایا کسانوں کا کہنا ہے کہ گرابڑ اور گوگاہیڑی جانے والی راستے پر کسانوں کے خیت ہے راستہ نہیں ملنے کے چلتے انہیں خیتوں میں پہنچنے میں دکھت ہوگی کسانوں نے دونوں راستوں پر بھول بنانے کی مانگ کی کسانوں کا کہنا ہے کہ سروس روڈ سے کسانوں کو دکھت ہوگی اس لیے دونوں راستوں پر پھول بنا کر ان کی سمسکہ کا حل نکال آ جائے سی آر بی ایف میں ہیڈ کانسٹیبل کے پت پر تنات تشوہید بیتپال کا پارتی شریر ان کے پیترک گاؤں چھوڑانے پہنچا ہیڈ کانسٹیبل بیتپال کی ڈیوٹی کے دوران ہی ہارٹ اٹیک کے چلتے موت ہو گئی تھی گرامیڈو نے شریر کو سمان دینے کے لیے گاؤں میں تو رنگا یاترہ نکالا اس دوران شتر اُلٹے کر سی آر پیف کی جوانوں نے شریر کو شدانچلی ارپیت کی ہے اور اسیہ نے سمان کے ساتھ اندھیم سنسکار بھی کیا ہے بدیاباتی گاؤں ڈھاڑی چھتریہ کے پاس کار پیڑ سے ٹکڑاکار پلٹ گئی حادثے میں دو یوکوں کی موت ہو گئی چار لوگ آئے لوگ آئے جن کا علاج نیچھی اسپطال میں چل رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ دھاڑی کا اٹھاکہ میں ایک یوک کی شادی تھی اسی شادی میں شامل ہونے کے لیے گاؤں جولانیاں نیوازی یوک گئے تھی واپس لوٹل سمائے ان کی گاڑی انیانتری تو ہوئی اور پیڑ سے جا ٹکڑائی ججر گروگرام مارک پسڑاک حادثے میں بائیک سوار یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دوسرا بائیک سوار گمبی روپ سے گھائل ہو گیا گھائل یوک کو علاج کے لیے روح تک پی جی آئی ریفر کر دیا گیا کرنال کے کچھوہ روڈ ریلوے پل سے گر کر ویکٹی کی موت ہو گئی مرتق یوپی کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے اور وہ پل پر لیور کا کام کر رہا تھا پیر پسلنے سے مزدو نیچے گر گیا تھا ایک سبتہ سے پل کی ریپیئرنگ کا کام چل رہا تھا مرتق کام کے بعد پل کے اوپر اپنے ساتھیوں کے ساتھ سو گیا تھا نارنون میں جھیندہانسی روڈ پر گاؤں راجپرا کے پاس نیچی بس کے آگے ٹیکٹر ٹولی کا پڑا کر بس پر لاتھی رنڈوں سوئے بدماشوں نے حملہ کر دیا حملے میں بس چوالک اور تین سواریاں گھائل ہو گئے بس چوالک نے پولیس کو دیش شکایت میں بتایا کہ بس کی کھڑکی کھول کر اس پر حملہ کیا گیا راگیروں اور سواریوں نے بیچ بچاو کر یوکو کو روکا یوک کو اسے جان سے مارنے کی دمکی دے کر بھاگنے میں سفل ہو گئے روتا کے آئی ایم ٹی علاقے میں لوٹ کی یوشنہ برناتے تین یوکو کو پولیس نے گرفتار کیا جن کے پاس تچاکو اور باقی ہتھیار برامت کر لیے گئے یوکو پر پہلے سے ہی آپ رادے کے معاملے درش ہوئے ہیں یوکو سے چوری کی موٹر سائیکل بھی برامت کر لی گئی پوستاش میں یوکو نے روح تک میں دس چوری کی گھٹناوں کو انجام دینے کی بات قبولی ہے گرنال کے نیلوکیڑی میں ناوالک نے فانسی کا فندہ لگا کر آتمتہ کر لی پولیس نشاہ کو پوسٹ محتم کے لیے ویجا اور معاملے کی جانچ پرتال شروع کر دی ناوالک کا کچھ دن پہلے ریپ ہوا تھا اور وہ معاملہ کرنال صدر تھانے میں درش کیا گیا جانکاری کے مطابق ویڑیت پریوار کے اوپر دباؤ بنایا جا رہا تھا اور پریوار کو دھمکایا بھی جا رہا تھا گوانا میں چار مارچ کو ہوئے دوہرے ہتھا کے معاملے میں پولیس نے کاروپی کو گرفتار کر لیا اے ایس سی پی نے اپنے کاریلے میں پریس کانفرنس کا جانکاری دی بتایا جا رہا ہے کہ آروپی نے رسیہ شراب چکدار کے ہتھا کی رجش کے چلتے ہتھا کی تھی پولیس نے آروپی خرنی کو گرفتار کر کوٹ میں پیش کیا جہاں سے پوسٹاش کے لیے اسے دو دن کے ریمانٹ پر لیا گیا ہے اے سی پی نکیتہ خطر نے بتایا کہ چار مارچ کو دو یوکوں کو گولی مار کر اس کی ہتھا کر دی گئی تھی جو ساحل اور روہت نام کے یوک تھے جس میں پریچنوں کے بیان پر پانچ خلاف ہتھا کا معاملہ درش کر لیا گیا تھا پولیس کو ملی سی سی ٹی وی فٹیج میں تین آروپی کو بھائی سوار ہو کر بھاگتے دیکھا گیا تھا معاملے میں کاریوہی کرتے ہوئے سنی کو گرفتار کیا گیا اور پاکی آروپیوں کے بارے میں پوسٹاش کر ان کو بے گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پانی پت کے سیوا بائی پاس پر پیچھے سوئے آئی ٹرک نے بائی سوار کو دو یوکوں کو کچل دیا جس میں دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی ہے پولیس پولیس نے یوکوں کے موبائل سے ملین نمبروں پر کال کر کے پریجن کو حاصل کی سوچنا دی اور پھر شبوں کو لے کر سیول اسپتال پہنچ گئی پولیس ماملے کی تفتیش میں جھٹی ہوئی ہے دوانی کیڑا میں چویڑشوار سے پریشان بی اے کی چھاترہ نے جہر خاکر خودکوشی کر لے چھاترہ کو گمبی رہلت میں اسپتال پہنچایا گیا تھا جہاں علاج کی دوران اس کی موت ہو گئی تھی ماملے کی سوچنا ملتے ڈی ایس پی ویرین سنگھ مرتکہ کے گاؤں پہنچ ہوئے پوزتاج کی جہاں انہیں پتا چلا کہ گاؤں کے دو یوک ہتیش اور یوکیش چھاترہ کو کالیج سوی آتی جاتے چھوڑا کرتے تھے جس سے پریشان ہو کر اس نے خودکوشی کر لی ہے جیند کی گاؤں ارلانہ میں بورے میں بند شو ملا جس کا خلاصہ کرتے ہوئے پولیس نے بتایا کہ شخص کی اتیا اس کی پتنی نے کی تھی آروپی پتنی نہا نے اپنے پریمی بللو اور اس کے ایک سیوگی کے ساتھ ملکار اس واردات کو انجام دیا تھا پولیس نے شو ملنے کے چار دنوں بعد یہ ماملے کا خلاصہ کرتی نو آروپیوں کو گرفتار کر لیا تھا تھانا پرباری آمندیپ نے بتایا کہ نہا نے سبوتوں کو بھی مٹانے کی کوشش کی تھی دیوانے کی گاؤں خالو باس میں دیور نے رشتے میں لگانے والے بھابی کی ہتیز تارہ تیار سے ہتیہ کر دی ماملے کی جانکاری گاؤں کے سرپنچنے پولیس کو دی بتایا جا رہا ہے کہ دیور نے واردات کے بعد خود بھی زہر خالیا تھا پی ایس پی نے بتایا کہ ماملے کی جانچ کی جا رہی تھی میلہ کی بیر تدردی سے ہتیہ کر دی گئی تھی ہتیہ کی بشوہ ابھی صاف نہیں ہو پائی ہے جمہو کشمیر میں ایک بار پھر سے بھکم کے جھٹکے محسوس کی گئے جس وقت سب لوگ گہری نیند میں تھے اسی دوران جمہو کشمیر کے دوٹا کے پاس بھکم کے جھٹکے بھی محسوس کی گئے تھے سبح چار بچ کر چاریس منٹ پر دوٹا کے پاس بھکم کے جھٹکے محسوس کی گئے نیشنل سینٹر فور سسمو لوجی کے مطابق ریکٹر پیوانے پر بھکم کی تیورتہ دو دشملانوں ماں پی گئی تھی جلانہ کے نیشنل ہائیوے پار ایک اگیاد وہاں نے بائی سوال کو ٹکر مار دی گٹنا کے بعد آروفی چالا گٹنا کے بعد محکس بھاگنے میں سفل ہو گیا گھائل شخص کو پاس کے لوگوں نے اسپطال پہنچایا جہاں علاجش کے دوران اس کی موت ہو گئی بھارت کے سٹار بھالاک فیک ایٹھولیٹو نیرہ چوپڑا نے لمبے سمیباد دواپسی کرتے ہوئے اپنا ہی راشتی ریکارڈ توڑ دیا نیرہ چوپڑا نے شاندار پردرشن کیا اور اٹھاسی تشملہو سات میٹر کے تھروں سے نیا راشتی ریکارڈ بنایا ٹوکیو اولیمپک کا کوٹا حاصل کر چونکہ نیرہ شکورونا مہاماری کی قارن ایک سال سے زیادہ سمیباد پہلی بار تو تیوگیتہ میں بھاگ لینے اُترے تھے ڈلی کے موکی منتری ارون کے شریبال نے اعلان کیا کہ آپ ڈلی کا اپنا الگ سکشہ بورڈ ہوگا کیابنٹ نے اس فیصلے کو منجوری دی دی ہے ابھی تک ڈلی میں صرف سی بی ایسی اور آئی سی ایسی بورڈ کی پڑھائی ہوتی تھی مگر اب چھاتر ڈلی بورڈ کے سکولوں میں ڈلی بورڈ کے پستاؤ ویت سیلیوز کی پڑھائی کر سکتے ہیں پانچ راجیوں میں ہونے والے چناؤ کے تاریخوں کے اعلان کے بعد چناؤ آئیوگ نے چناؤ پچار کو لے کر سکتی بڑھا دی ہے چناؤ آئیوگ نے کینڈری سواس منترالے کے سی جو ان راجیوں میں چناؤ ہونے ہیں وہاں کورونا ویکسین یہ سرٹیفیکٹس سے پی ایم موڈی کی تصفیر ہٹانے کے لیے کہا ہے کیرال پرڈوچیاری تمیلاتو پشمنگال اور اسم میں ہونے والے ویتہ سبہ چناؤ کے مدنظر چناؤ آئیوگ نے یہاں فیصلہ لیا ہے ستائیس مارچ سے انتیس اپریل کے بیش میں ان راجیوں میں ویتہ سبہ چناؤ ہونے ہیں کورونا ویکسینیشن کے بعد لابارتیوں کو کورونا ویکسین کا سرٹیفیکٹس دیا جاتا ہے سرٹیفیکٹس پر پی ایم موڈی کی تصفیر کھولے کا چناؤ آئیوگ نے سواس منترالے کو آدیش دیئے ہیں